بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے اردو بیسٹوری چینل تو شروع کرتے ہیں آج کے قوفناک کہانی جس کا نام ہے واپسی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو شروع کرتے ہیں ڈور بیل کی آواز پر اس نے چون کر دروازے کی طرف دیکھا اس انداز کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی اس نے بڑھ کر دروازہ کول دیا اس کا اندازہ ٹھیک تھا وہی تھا اسی انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے ان کی آنکھیں ٹکرائی کیسی ہوزاری بی کی مسکراہت کے ساتھ اس نے پوچھا ٹھیک ہوں ذریرہ نے اس پاٹ انداز میں جواب دیا اندر آنے کو نہیں کہو گی آ جاؤ کچھ لمحو بعد ذرینا آہستہ سے کہا اور دروازے کے آگے سے ہٹ گئی وہ آہستہ قدموں سے اندر آ گیا کندوں سے لٹکا بیک اتار کر اس نے سائیڈ میں رکھا اور لاؤنچ میں پڑے سوفے پر دراز ہو گیا جوتو سمیت اس نے آنکھیں بند کر لی اور چند لمحو بعد وہ بے خبر سو رہا تھا ہمیشہ کی طرح ذرینا نے ایک نظر اس پر ڈالی اس کی بڑی ہوئی شیعوں میں کئی سفید پال چھمک رہے تھے کیوں نہ ہو وہ تریالیس سال کا ہو رہا تھا اس نے دل میں حساب لگایا اس کے کندے آگے کو ڈلک رہے تھے وہ عمر رسیدہ لگنے لگا تھا شاید اب وہ تبدیل ہو گیا ہو کسی خوشفہمی کے تہذرینہ نے سوشا آخر ہر چیز ایک وقت کا ایک وقت ہوتا ہے ہر شوق انسان ایک وقت تک اپناتا ہے وہ کانا بناتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی نہ جانے کیوں کس طرح اس نے تمام چیزیں ویکی کی پسند کی بنائیں ویکی اس کا شہر اس کا محبوب شہر مگر کیا وہ اس کی محبوبہ بیوی ہے یہ سوال کانٹے کی طرح اس کے ذہن میں کھٹکتا تھا ان کی شادی کو پندرہ سال ہو گئے تھے ان پندرہ سالوں میں ویکی کی درجنوں بے وفائیوں کا ذرینہ سے سامنا کیا تھا اورت جیسے ویکی کی کمزوری تھی خوبصورت ترادار مادل نما لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہمیشہ رہ دی تھی یہ سب ذرینہ کو معلوم تھا ویکی نے کبھی اس سے کوئی افیر چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی درقیقت ویکی کو ذرینہ سے کوئی خوف بھی نہیں تھا وہ آرام سے زندگی گزار سکتا تھا گزار رہا تھا اس قدر ہینڈ سمتا کہ لڑکیا خود اس کی طرف کینچی چلی آتی تھی ذرینہ بھی تو اس کی وجاہت سے متاثر ہوئی تھی اور ویکی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ تمام آیاشی ذرینہ کی دولت کے بلبوتے پر کھڑتا تھا اور وہ اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار تھی کہ اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتی تھی مگر اب نہیں ذرینہ کے موں میں جیسے کرواہت پیل گئی اب میں تم کو ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی کانے کے میز پر اس نے اعلان کیا میری دولت تمہاری آیاشی کے لیے نہیں ہے اگر تم کو اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے رہنا ہوگا ورنہ اب تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ میں اس دوب چاؤں سے تنگ آگئی ہوں اور ایسا ہی تھا ویکوی کو جب کوئی لڑکی پسند آتی وہ گھر سے غائب ہو جاتا پھر ہفت و بعد انتہائی ڈٹھائی سے واپس لوٹ آتا اپنی تمام جمع پونچی لٹا کر مگر اب پندرہ سالوں میں اس بے وفا کے لیے ذرینہ کی محبت میں کمی آتی جا رہی تھی وہ اب اپنے دل میں مزید حمد نہیں کر پاتی تھی کہ اس کی حرکات پرداش کرے کافی بناتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے کافی ویکی کی دوسری کمزوری تھی اور پہلی کمزوری ایک مرتبہ پھر ذرینہ کے موں میں کرواہت گل گئی گو کہ ویکی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری بار تھا اب وہ کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گا اس کو چوڑ کر نہیں جائے گا اگر ذرینہ جانتی تھی کہ وہ جھو پول رہا ہے ویکی کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ اس کی رگ رگ سے پہچانتی تھی ویکی کے اندر اندر اس کے لئے بیزاری تھی کیوں نہ ہوتی وہ بھیالیس سال کی ہو رہی تھی ڈل رہی تھی کلی کلی منڈلانے والے بنورے کے لئے اس مرجائے ہوئے بدرنگ پول میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی ذرینہ کے ہاتھ تیزی سے کافی بنانے لگی تم کنگلے بوڑے گد روبی کی آواز ویکی کے کانوں میں گونجھی تم کوئی کام نہیں کرتے ہو تم تو چوری بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے یہ چار ٹکے لے کر تم میرے پاس آئے تھے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی روبی ایک بے پناہ حسین کم عمر اور بہت لالیچی لڑکی تھی بچپن سے سرکس میں کرتب دکانے کی وجہ سے اس کا جسم اس کی شکل سے بڑھ کر حسین ہو گیا تھا پتہ نہیں روبی نے ویکی سے ملاقات کب اور کیسے کی مگر اب وہ اس کی کمزوری بن گئی تھی اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ہمیشہ کیلئے کسی ایک کا ہونے لگاتا جی ہاں روبی کا مگر روبی ایسا نہیں چاہتی تھی کچھ عرصہ ویکی کے پاس رو کر جب ویکی کے پیسے ختم ہو گئے تو اس نے ویکی کو گڑھ پائے گئے دیا اگر اب اپنی بے حد امیر بیوی کے زیورات چڑھا کر لا سکو تو میرے پاس آنا ورنہ نہیں مگر کیسے ویکی نے سوچا زرینہ کے حتمی انداز نے اس کو بتا دیا تھا کہ اب در حقیقت وہ اس کو کوئی پیسہ نہیں دے گی اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ روبی سے محبت کرنے لگاتا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کیا کروں ویکی نے بار بار سوچا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس کے ہاتھ تکیہ پر جم گئے سوتی ہوئی زرینہ کے مو پر تکیہ رکھ کر دباتے ہوئے اس کو بالکل رحم نہیں آیا بڈھی بچکل عورت اس نے نفت سے سوچا کیا کرے گی اتنی ساری جائدات کا چند منٹوں بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ زرینہ کی روح جسم چھوڑ کر نکل گئی ہے اس نے تکیہ چھوڑ دیا نجانے کیوں زندگی کا پہلا قتل کر کے اس کو بالکل افسوس نہیں ہو رہا تھا اس نے سگرٹ ہونٹوں میں دبائی اور ماچس کی تلاش میں نظریں دوڑائی مگر یہ کیا اچھانک ہر چیز جیسے گردش کرنے لگی دیواری گومنے لگی اس نے سہارا لینی کی کوشش کی مگر بریکنگ نیوز دو میہ بیوی جن کی شناخت زرینہ اور ویکی کے نام سے کر لی گئی تھی اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے ہیں بیوی کی موت دمگٹنے اور شہر شہر کی موت کی وجہ کافی کے پیالے میں زہر بتائی جا رہی ہے بیوی ایک بیوی کی بیوی ایک بیوی بیوی پہو ہے بیوی ّژبرو کی者 ہے، بیوی بیوی